تلنگانہ حیدر آباد کے باہری علاقے میں زور زور سے کیوں لگ رہے ہیں اللہ اکبر کے نارے یہ ڈاڑی ٹوپی والے مسلمان نماز پڑھنے کے بجائے چو سڑک پر اتر کر نارے بازی کر رہے ہیں باہر مسجد کے ہولی کا دہن ہو رہا تھا اور لاؤڈ سپیکر پر تیز تیز ڈی جے پر بجائے جا رہے تھے گانے کوئی تیسرا آ کر ان دونوں کے بیچ اس بات کا خیال نہیں رکھے گا کہ آپ کی آواز ہلکی ہونی چاہیے اور آپ کی نماز جلدی نمٹ جانی چاہیے جیپور کی جو تصویریں تھیں وہ دیش کا گھورو ہے جس میں آپ نے دیکھا تھا پھول برسائے گئے ایک دوسرے کو گلے لگایا گیا یہ وہی ہندو مسلمان ہیں تلنگانہ حیدر آباد کے باہری علاقے میں زور زور سے کیوں لگ رہے ہیں اللہ اکبر کے نارے یہ ڈاڑی ٹوپی والے مسلمان نماز پڑھنے کے بجائے جو سڑک پر اتر کر نارے بازی کر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو تراوی کا وقت ہے مسلمانوں کو تو مسجد میں بیٹھ کر تراوی پڑھنی چاہیے لیکن یہ سڑک پر اتر کر نارے بازی کیوں ہو رہی ہے اور پولیس پرشیسن لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیا کر رہا ہے تو آپ کے ذہنوں میں جو یہ سوال گنج رہا ہے اور گردش کر رہا ہے اس کا جواب آج سنیے اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں ہماری ہر خبر کی پہلی نوٹیفکیشن کے لیے میں ہوں ساحل لقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل تلنگانہ حیدر آباد کے باہری علاقے میں ویواد اس وقت بڑھ گیا کہ جب مسلمان مسجد میں تراوی کی نماز ادا کر رہے تھے تو باہر مسجد کے ہولی کا دہن ہو رہا تھا اور لاؤڈ سپیکر پر تیز تیز ڈی جے پر بجائے جا رہے تھے گانے اور ہردنگ ہنگامہ شور شرابا جس کے بعد مسجد سے باہر نکلے مسلمانوں نے اس کا ویروت کیا اور ہردنگ کرنے والے لوگ وہاں ہردنگ کر رہے تھے موقع پر پولیس پہنچی اور پولیس پرشاسن نے پہنچنے پر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور وہاں لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کی تاکہ ماحول نہ بگڑ سکے دراصل تراوی کی نماز رات کے سمیں ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد تقریباً نو بجے کے آس پاس تراوی کی نماز الگ الگ علاقوں میں یا جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ تراوی کی نماز پڑھتے ہیں کہیں دس دن میں سماپت ہو جاتی ہے تو کہیں چار دن میں کہیں بیس دن میں تو کہیں تیز دن میں لیکن جب تراوی کی نماز ہو رہی تھی تو اس وقت مسجد کے بالکل باہر زور زور سے ڈی جے بجائے جا رہا تھا زور زور سے ہنگامہ کیا جا رہا تھا ہردنگ کیا جا رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مسجد کو ہی نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نماز میں ہی خلل ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تراوی کی نماز کو کسی طرح سے ڈسٹرپٹ کیا جا سکے کچھ شر پسند اناثر کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے جو انٹی سوشل ایلیمنٹس ہوتے ہیں سب کی بات نہیں کی جا رہی ہے بہت سارے جلوس ہوتے ہیں جس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ماحول نہ بگڑے جلوس شانتی پور طریقے سے ختم ہو جائے سماپت ہو جائے اس کا سماپن ہو جائے لیکن ہولی کا دہن جس وقت کیا جا رہا تھا اس وقت زور زور سے ڈی جے بج رہا تھا لاؤڈ سپیکر بجائے جا رہے تھے اور اس سے نماز میں خلل پڑ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب چیزیں مسجد کے بلکل بہار کی جا رہی ہیں تاکہ نماز کو ڈسٹرپٹ کیا جا سکے پولیس پرشاہ سن نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے ایک بار آپ کو وہ تصویریں دکھاتے ہیں تو دیکھا آپ نے پولیس پرشاہ سن لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے تمام طرح کی باتچی تاپس میں ہو رہی ہے کہ ماحول نہ بگڑ سکے یہ تلنگانہ ہیدر آباد کے باہری علاقے کی تصویریں ہیں جو رویوار دیر رات سامنے آئی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پھر مسلمانوں نے سڑک پر اتر کر مسجد سے باہر آ کر زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے ہیں اور وہ نعرے کافی دیر تک مسلمانوں کے ذریعے لگائے گئے یہ تصویریں بھی ایک بار آپ دیکھئے تو ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپسی بھائیچارہ اور دونوں سمودائیوں کے بیچ محبت برقرار رہے پیار برقرار رہے ہولی کا دہن بھی ہوتا رہے اور اندر تراوی کی نماز بھی ہوتی رہے لیکن نہ تراوی کی نماز سے ہندووں کو دکت ہو تو نہ ہولی کا دہن سے مسلمانوں کو کوئی طرح کی سمسیہ پیش آئے اس کا خیال کوئی اور نہیں رکھے گا بلکہ ہولی کا دہن کرنے والے ہندو رکھیں گے یا ترابی کی نماز پڑھنے والے مسلمان رکھیں گے کوئی تیسرا آ کر ان دونوں کے بیچ اس بات کا خیال نہیں رکھے گا کہ آپ کی آواز ہلکی ہونی چاہیے اور آپ کی نماز جلدی نمٹ جانی چاہیے ان دونوں کے آپسی تالمیل سے ہی یہ تمام چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں دیش کے حالات اچھے ہو سکتے ہیں لیکن جب تک دونوں طرف ہی اسماجک تتو موجود ہیں میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں اگر ہولی کا دہن کرنے والوں میں اسماجک تتو موجود ہیں تو ذمہ داری ان لوگوں کی بنتی ہے جو ہولی کا دہن کر رہے ہیں کہ ہمارے بیچ اگر کوئی اسماجک تتو ہے انٹی سوشل ایلیمنٹ ہے تو ہم اس کو اپنے بیچ سے باہر نکالیں اور یہی ذمہ داری ترابی کی نماز پڑھنے والے مسلمانوں پر بنتی ہے کہ اگر ان کے بیچ انٹی سوشل ایلیمنٹ ہے اسماجک تتو ہے تو وہ اپنے بیچ سے اس کو باہر نکالیں اس طرح سے ترابی کی نماز بھی شانتی پور طریقے سے ہوتی رہے گی اور ہولی کا دہن بھی باہر آرام سے ہو جائے گا نہ کسی طرح کا کوئی ڈی جے بجے گا اگر خیال اس بات کا رکھا جائے اور نہ ہی ترابی کی نماز کا لاؤڈ سپیکر تیز بجے گا یہ تمام چیزیں ہی ہمیں جائپور میں دیکھنے کو ملی جو خبر ہم نے آپ کو دکھائی تھی اس میں جائپور کی جو تصویریں تھی وہ دیش کا گھورو ہے وہ دیش کا اصلی رنگ ہے وہ دیش کا اصلی چہرہ ہے جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ مسلمان اگر نماز جمعہ آدھا کر رہے تھے تو کس طرح سے ہندووں نے اپنی یاترہ کو روک دیا اور مسلمانوں کا احترام کیا اور نماز جب تک ختم نہیں ہو گئی تب تک وہ یاترہ وہاں رکی رہی یاترہ میں ڈھول بھی بجائے جا رہے تھے ڈی جے بھی بجائے جا رہے تھے نگاڑے بھی تھے تاشے بھی تھے چینائیاں بھی بج رہی تھیں شور شرابہ بھی تھا سب کچھ تھا لیکن جب ان کو یہ دکھا اور نظر آیا کہ مسلمان باہر نماز ادا کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی یاترہ کو روکا یاترہ کو ہی نہیں روکا ہر طرح کے شور شرابے پر اپنے لوگوں سے کہا کہ پابندی کریں اور اس کو بند کر دیں اور جب تک وہ نماز ہوتی رہی تب تک یہ یاترہ یوں ہی روکی رہی یہ کیوں ہوا کیونکہ وہ ویل آرگنائزڈ ایک یاترہ تھی اس میں ہردنگ مچانے والے نہیں تھے اور ان کا کوئی ایک لیڈر موجود رہا ہوگا ایک ٹیم موجود رہی ہوگی جو اس کو آرگنائز کر کے لے کر آگے بڑھ رہی تھی اور اس کی بات پھر سب نے سنی ہوگی لیکن جو ہردنگ کرنے والے ہیں چاہے وہ ہولی کا دہن میں نکلیں یا کسی یاترہ میں نکلیں اگر ان کا کوئی لیڈر موجود نہیں ہے وہ سب کے سب خود میں بہت بڑے لیڈر اور خود میں سب سے بڑے نیتا ہیں تو پھر ان کو روکنا کسی کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کے لوگوں پر پھر پولیس آگے بڑھ کر کارروائی ضرور کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور ان کی عقل ٹھکانے لگاتی ہوئی نظر آتی ہے تو جیپور میں جو تصویریں دکھیں اس میں مسلمانوں نے بھی بڑا دل دکھاتے ہوئے جس طرح ہر بار کسی نہ کسی چیز پر بڑا دل دکھایا جاتا ہے مسلمانوں نے اپنی نماز ادا کرنے کے بعد پہلے تو دیش کے لیے دعائیں کی اور اس کے بعد جو یاترہ مسلمانوں کی نماز کے احترام میں روکی گئی تھی اس یاترہ کا کھلے دل سے بڑے دل سے سواگت کیا پھول برسائے گئے ایک دوسرے کو گلے لگایا گیا یہ وہی ہندو مسلمان ہیں کوئی اور نہیں ہے لیکن یہ بھارت کی اصلی تصویر تھی مگر اس طرح کی خبریں کہ مسلمانوں کو ہولی کا رنگ ڈال دیا جبرن کہیں نماز اگر ترابی کی ہو رہی تھی تو وہاں جا کر ہنگامہ کر دیا یہ کچھ اکا دکا نفرتی چنٹو ہیں اور اس طرح کے سنگٹھن ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کی روزی روٹی اور جن کا کاروبار نفرت پھیلا کر ہی چلتا ہے تو آپ کو اور ہمیں یہ چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں سے سافدھان رہے اور ان کے خلاف ترنت اپنے قریبی پولیس اسٹیشن میں جا کر ایف آئی آر درج کرائیں اور ان کے خلاف شکایت درج کرائیں چاہے اس میں کسی بھی طرح کے لوگ ہوں یا کہیں کے بھی لوگ ہوں شکریہ ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لیے اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں ہماری ہر خبر کی پہلی نوٹفیکشن کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں